بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم یہ جو پھول آنا ہم لگائیں گے لوڈر رکشے کے نیچے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ جو دکھیں یہاں پہ جو ہے ٹائر لگاتے ہیں ٹھیک ہے فالتو جو ٹائر ہوتا ہے وہ نیچے لگاتے تو اس ٹائم جو ہے میں لوڈر کے نیچے ہوں ٹھیک ہے تو ہم تھوڑا سا درمیان میں لگائیں گے تاکہ جو ہے روشنی جو ہے وہ لوڈر رکھے کہ جو ہے بیک والی جگہ پہ جو ہے اچھی طرح سے پڑے ٹھیک ہے نیچے جو ہے وہ اچھی طرح سے پڑے ٹھیک ہے یہ جو ہے ملٹی کلرے اس میں جو ہے اس پھول میں تین سے چار کلرے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو لگایا ہے ڈبل ٹیپ کے ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے پانی جو ہے اتنا نہیں پڑتا ٹھیک ہے اگر آپ دو ہیں بھی نہ تو کامی پانی یہاں پہ پڑتا ہے اوکے ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے لگا لیا ہے اس کے ساتھ دو وائرے دو وائرے لگا لیا ہے اور ٹیپ میں نے کر لیا ہے تو اس کو میں لگاؤں گا ریورس پہ ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ جو رکشہ ہے یہ ریورس گیر بھی اس کا ہوتا ہے جس طرح گاڑی ہے ریورس گیر کی اسی طرح جو ہے رکشہ کا بھی ریورس گیر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد آتی ہے باری اس کنیکشن کی ٹھیک ہے کنیکشن آپ نے کس طرح سے کرنے تو اس کے نیچے جو ہے یہ لگا ہوتا ہرن یہاں پہ جو ہے ریورس گیر کا ہرن لگا ہوتا کیا تھا کہ ریورس لگاتے تو یہ ہرن جو تھا یہ بولنے لگتا تھا تو اب جو ہے ہم اس ہرن کے اوپر لگا لیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے ٹیپیں اچھی طرح کر لیے اور اس گریپ کے اندر میں نے وائریں ڈال لیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں چاویس تجھ کر لیتا ہوں آن اس کے بعد میں گیر کو کرتا ہوں ریورس ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہماری جو ہر لائٹ چلنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں نیچے آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہو گیا یہ ہماری ہوگی لائٹ چلنا شروع تو کافی زیادہ اس کی لائٹ ہے اور کافی اچھی لائٹ ہے یہ دیکھیں یہ جب ہم ریورس لگائیں گے تو اس کے بعد یہ لائٹ جلنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد رات کو بھی ہے بھئی آپ کو چیک کر آ رہے تھے یہ دیکھیں مزا آیا کے نہیں چاس آگی کے نہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کریں اور مجھے دے اجازت اور اپنا حیاء رکھیں اللہ حافظ ہوگی پسند آئی تک موسیقی